اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رائش نیوز میں ہوں ادنان یاکوب کل وزیراعظم پاکستان نے تقریر کی اپوزیشن کو امریکہ کو اور یورپی یونین کو انہوں نے للکارا اور ایک طرف جو ہے اپوزیشن تحریکی عدم اعتماد لے کر حکومت گرانے کے دعوے کر رہی ہے ہم لوگوں سے جانتے ہیں وہ کیا موقع رکھتے ہیں کہ حکومت کو اس وقت جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے آئیے ہمارے ساتھ اچھا جی یہ بتائیں کہ اپوزیشن تحریکی عدم اعتماد لے کر حکومت گرانا چاہتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت جانی چاہیے یا نہیں جانی چاہیے میرے جو دل کے شوق ہے ابھی نہیں جانی چاہیے اب تھوڑا مدد ان کو پوری کرنی چاہیے جو کوئی مہنگائی تو ہو بھی ہے وہ ٹھیک ہے پاکستان میں لیکن اب ان کی مدد پوری ہونی چاہیے کیا کہ یہ گلہ نہ دیں ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے باتہ یہ کچھ اچھا کر جائیں اب ابھی چانس ہے ان کا لگ رہے بھی اچھا کر رہے ہیں کل جو تقریر کیا ہے عمران خانہ اسے نہیں وہ اچھی کیا نہیں اس لیے کہہ رہے ہیں لگ رہے بھی کچھ اچھا کر رہے ہیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں ان کی حکومت رہنی چاہیے اپنی مدد پوری کرنی چاہیے اور جمبوری بھی حق ہے اپنی مدد پوری ہونی چاہیے بابا جی آپ یہ بتائیں کہ اپوزیشن جو ہے حکومت گرانا چاہتی ہے تحریک ادمیتماعات کے ذریعے حکومت جانی چاہیے نہیں جانی چاہیے بھائی ہمیں تو جو ہے نا پچھونجا سال ہو گئے رکشہ چلاتے ہیں اور ہمیں جو بھی حکومت آئی ہے نا اس نے ہمیں کوئی تحفظ نہیں دیا تو ہم تو جو ہے نا بھائی ویسے بھٹ کے پھر دیکھ لو عمر بھی ہماری دیکھ لو ہاں رکشہ چلا اس حکومت سے آپ کیا کہتے ہیں کہ پوری مدد ہونی چاہیے یا جانی چاہیے اور پوری مدد کیا ہونی چاہیے اس نے تو پیٹرول تمام چیزیں ایک طرف اور پیٹرول کوئی جو ہے نے بھڑھائی رکھا ہے چلو جی دیکھ لو یہ نہیں ہو سکتا پیسہ واپس نہیں لے کے آسکتا یا عمران خان پیٹرول کم نہیں کر سکتا پیٹرول بھی کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ان سے کچھ بھی اس پہ ہوئی نہیں سکتا یہ عمران خان کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ کیا سمجھتے ہیں دوسری حکومتیں کر سکتی ہیں بھائی جو بھی آیا اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارے گا یہ بتائیں کہ تحریکی ہے تو معتماد کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے لئے تو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن لگے ہوئے تہنے لیکن اپنی ہم بات کریں گریب آدمی ہے ہمارے لئے کوئی حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ ہمیں چاہیے چیزیں سستی وہ چیزیں نہیں ہو رہی وہ الٹا مہنگی ہو رہی ہے ہماری دیاری سمجھو چار پائنچ سور پہ بنتی ہے اور خرچہ ہو جاتے ہیں ہزار پہ گھر اس لئے ہمیں جو ہے نا حکومت دنیا ہمیں اپنا سمون چاہیے چیزیں سستی ہونی چاہیے آپ کیا لگتا ہے کہ خان کی حکومت ایک سال جو باقی ہے کمی کرے گی یا نہیں کرے گی اس کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ بڑے گی کم نہیں ہو سکتی اس کی حکومت یہ ہو سکتا ہے یہ بتائیں کہ جو تحریکی ادم اعتماد پوزیشن لے کے آ رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت فیل فور جانی چاہیے یا مدد پوری کرنی چاہیے میرا خیال ہے کہ مدد پوری کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا ملک جس کرائیس سے گزر رہا ہے اور کیونکہ کرزے وغیرہ کافی تھے اب عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کافی میرا خیال ہے سٹیبل ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ ناکام ہونی چاہیے تحریک آپ نے تقریر سنی خان ہاں جی بالکل بتائیں جو امریکہ کو لکارہ خان نے یورپی یونین کو کیا کہیں گے کل تقریر وہ بہت کل اچھا کی ہے ہمت جانی چاہیے نہیں چاہیے نہیں نہیں جانے چاہیے بلکل صحیح حکومت ہے صحیح کام کر رہی ہے اور یہی رہے گی انشاءاللہ پرسیپشن اب بدلنا شروع ہو گی ہے عمران خان کی تقریر سے اور جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں سال اپنی حکومت کی مدد کے آخر میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تحریک ہے عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر کیا نقصانات ہوگئے ملکی معیشت کو اور ملک کو یہ بتائے گا کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کو گرانا چاہتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت جانی چاہیے نہیں جانی چاہیے یہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا حکومت جانی چاہیے لوگ پریشان حال ہیں لوگوں خیال نہیں ہیں اب ہمارا وزیر اعظم ہے اس نے جو کل تقدیر کی ہے وہ ہے کسی انسانگی کی اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں جانا چاہیے خان صاحب کو بس بہت ہوگی ہے بہت ہوگی ہے سمجھتے ہیں کہ خان کے جانے کے بعد جو حکومت آئے گی وہ ٹیکل کر لے گی سستی چیزیں کر دے گی لوگوں کو کوئی بہت بہتر کر دیں گے وہ لوگ جو آئیں گے نا وہ بہت بہتر کر دیں گے اس کو پتہ ہی نہیں ہے بھی کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا سر یہ بتائیے گا کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعہ پوزیشن حکومت گرانا چاہتی ہے حکومت جانی چاہیے نہیں جانی چاہیے نہیں جانی چاہیے کیوں کیا وجہ کیا کہیں نہیں جانی چاہیے گرا بھی نہیں سکتے یہ لا بھی نہیں سکتے کل خان کی تقریر سنی ہے آپ نے کل میں شہر سے بار تھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو شکوہ کر رہے ہیں مہنگائی کا یہ ساری چیزیں کم ہو جائیں گی ہر دور میں مہنگائی ہوئی ہے مجھے بتانا ہے کہ اس دور میں مہنگائی نہیں ہوئی بلکل کچھ بھی نہیں کرتے یہ چلیں جی ایک اور جنٹل مین ہے ہمارے ساتھ سر آپ بھی یہ بتائیے گا کیا تجزیہ رکھتے ہیں حکومت جانی چاہیے نہیں جانی چاہیے بلکل جانی چاہیے ہنڈر پرسنٹ جانی چاہیے لیکن عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس سے جائے یا نہ جائے لیکن عوام سارے کی نائنٹی پرسنٹ کی خواہش ہے کہ جانی چاہیے مہنگائی کی انتہا کر دی ہے ان لوگوں نے اور عمران خان صاحب جوٹے خواب شیخ چلی والے کہانیاں سنا کے عوام کو بے وقوع بنا چکے جو کہ اب مزید بننے والی نہیں ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے دن کوئی کچھ نہیں کر سکتا کل جو تقریر میں انہوں نے یورپی یونین کو اور امریکہ کو للکار ہے سر یہ سب اندر سے ملی بغت ہے سب جوٹ ہے بغواس ہے میں گارنٹی دیتا ہوں اور میں بڑے عرصے سے ان کو دیکھ رہا ہوں یہ سب خان صاحب جو ہے نا یہ شیخ چلی کے دور سے ان کا کوئی تعلق ہے ان کے خاندان سے تو یہ آپ میرے خیال میں کار دیں گے لیکن میرا کہنا بنتا ہے کیونکہ عوام کی آواز کمی پہنچتی ہے میڈیا جو سناتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے تو میرا آپ سے میں کھلے دور پر کہا رہا ہوں کہ جانی چاہیے آپ کو نہیں لگتا کہ ایک سال میں حکومت کوئی بہتری کرے گی سر چار سالوں میں ایک کام تو دکھائیں جو اس نے کیا ہو ایک کام دکھا دے نا کہ میں نے چار سال میں یہ بہتری کر دی ہے نواز شریف اپنا پیسہ پاکس نہ لے آئے تو میں پٹرول کی قیمت آدھی کروں جو آپ جو ہم سے لوٹا ہے اس نے وہ تو واپس دے اس کی بات اور ثابت ثابت کریں نا ثابت کریں تو بات ہے نا نواز شریف میں کون سا کیس ثابت کیا ہے انہوں نے ثابت نہیں کیا اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور مران خان صرف نواز شریف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ملک میں جو بہتریان کرنی تھی جو دعوے کیے تو وہ پورے نہیں کر رہے کچھ اور لوگوں سے جانتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں عوام کو بنیادی ضروریات عوام کو بنیادی ضروریات چاہیے ہیں عوام کو یہ نہیں چاہیے کہ میں نے اس کو پکڑ دیا اس کو پکڑ تو یہ کسی کو بھی نہیں سکا نائی ثابت کر سکا صرف ثابت ہی کر کے عوام کو دکھا دے کہ میں نے یہ ثابت کر دیا اور یہ دیکھیں یہ چور آپ کے سامنے ہے اور میں نے عوام کے لیے ایک کام یہ کر دیا چار سالوں میں یہ کر دیا تو اگلے میں ٹرینور میں میں بہت کچھ کر سکتا ہوں تو عام بھی کہے گی شاید یہ کر دے لیکن ایک کام یہ ایسا نہیں کر سکا سوائے باتوں کے خواب شیخ جلی سے بھی یہ آگے چلا گیا ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت جانی چاہیے نہیں جانی چاہیے حکومت کل کی جانی سے بہتر ہے ابھی چلی جائے گی عمران خان صاحب یہ پوچھے اس نے کیا کیا ہے جب اس نے اسلام آباد میں دھرنا کیا ہے اس نے وہاں کیا کام کیا اس نے کیا قسمیں اٹھائی ہیں کیا کیا بات یہ کہنا ہے نواز شریف سے پیسے لے ہو میں آگے دیتا ہوں یہ کوئی بات تو نہ ہوئی نا ہر آدمی کہتا ہے جذباتی ہے یہ آپ دو 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 لاک تین تین لاک دریس پین کے یہاں کے بیٹھ جائے جذباتی بنجھے جو پوچھے عمران خان جذباتی ہے اس پہ جذبات پہ ہمیں کیا بینیفیٹ ملے آپ خود بتائیں اس کے بیٹھنے کے بعد کسی کو کچھ بینیفیٹ ملے چیزیں بہتر کا اس کو جو کہے آپ تو زہری بات اس کو حکومت کرتا اس نے ساپ کچھ کہنا ہے اب آپ بلی دیکھ لیں بجلی کے بل اوپر دیکھ مجودہ بلی ہے میچے ٹیکس اتنا ہے بڑا غریب آدمی کہاں سے کرے آپ کو نہیں لگتا اگلے ایک سال میں بہتریاں کریں وہ نہیں سکتا یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا جو صبح آج کی آج کی دن کل آ سکتا ہے اچھا چلیے بتائیں کہ عمران خان چلا گیا ایک مثال ہے جو اگلی حکومت آگی وہ آپ کو بہتریاں دے دے گی جو اگلی حکومت آگی چلو کچھ نہ کچھ تو بینیفیٹ دے گی عمران خان جو اس کی بات ہے وہ بتائے کہ عمران خان لے آئے وہ دے گا وہ آئے گا وہ لے گا اس میں دھوک تو سب کو ہے نا عمران خان کو کچھ تو سوچنا چاہیے اس نے کیا کیا کسی کے لیے اس نے سوچا ہے جب یہ دھڑنے پر بڑھا اس نے کتنی قسمیں اٹھائی ہے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا ایسا اس کا ہاتھ کھڑا ہوتا تھا نیچے ہی نہیں آتا تھا نہیں پاکستان بنا رہا ہوں پتہ نہیں کہاں بنا رہا اب اس نے کیا پودے لگا رکھے ہیں بارش آئے گی پانیاں گے ختم ہو جائیں گے ایسے ہوتا ہے آپ خود سوچ لیں اب اس نے آپ یہی تصور کر لیں مشارعہ وائدہ اس نے ایک ربے ختم کیا اس نے دس ربے ختم کیا ہزار تک اس نے ختم کر دیا